لکھنوں کے گولی کانڈ میں آج نیا مول آیا ہے موہنلال گنج کے سان ساتھ کوشل کشور کے بیٹے آیوش نے اپنی پتنی انکیتہ پر ہی فسانے کا عاروپ لگایا ہے اس وقت انکیتہ ہمارے ساتھ جل گئی ہے سیدھے لکھنوں سے انکیتہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے صبح بھی آپ ہمارے ساتھ جلے تھے اب آپ دھیرے رکھئے گا سہاس رکھئے گا ہمارا آپ سے نبیدہ نے کی ایسا کوئی بھی جلوازی میں قدم مت اٹھائیے گا حالانکہ ہم نے اس کے بعد آپ سے بات بھی کی تھی بڑا سوال یہ ہے کہ آیوش آپ کے اوپر یہ عاروپ کیوں لگا رہے ہیں کہ آپ ان کو فسا رہی ہیں آیوش نے کیونکہ آیوش نے مجھے دھمکی دیتی اگر میں اس کے لیے بیان نہیں دوں گی تو جو ہے وہ مجھے فسا دے گا اور جیسا میں پہلے بھی بتا چکے ہیں وہی چیزیں شروع کری ہیں فسانہ مجھے شروع کر دیا ہے کیونکہ میں نے اس کے لیے بیان نہیں دیا ہے آیوش نے آپ کو کس طرح سے فسانے کی کوشش کی اور کس طرح کا بیان آپ کی طرف سے وہ چاہتے تھے جی وہ چاہتے تھے کہ میں میرے بھائی کے خلاف جا کے یہ بیان دوں کہ بھائی نے مجھے جب یہ واردات ہوئی اس کے بعد بھائی نے آ کے مجھے دھمکایا کہ میں تم کو جان سے مار دوں گا اگر تم نے کabet کیministی سے بولا یہ بات ہا کہ میں جاکہ پولیس اور میڈیا میں یہ بیان دوں تو میں نے یہ بیان نہیں دیا جس کے قارن آج یہ ساری چیزیں وہ ویڈیو بنا کر مجھے ٹھیکے وائرل کر رہا ہے ٹھیک делают میڈیا کو یہ ساری چیزیں اس پہ جب لیے کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے خلاف بیان دے دیا میڈیا میں جاکہ جو کہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی جو کہ مجھے اس نے جان سے مانے کے دھمکی دی تھی وہی چیزیں میں نے بول دی جا کے اسی لیے وہ آج مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ کی آیوش سے کب سے بات نہیں ہوئی اور جب آخری باتچیت ہوئی تھی آپ کی آیوش کے ساتھ تو اس باتچیت میں کیا باتیں کھل کر سامنے آئی تھی میری سیٹرڈے کو رات میں بات ہوئی تھی آیوش سے تو اس نے مجھ سے بولا تھا پہلے میری نورمن سے باتیں ہوئی وہ بولا کہ میں دلی میں وہ پاپا کی آواز پہ ہوں بھی اور کیا کہتے ہیں میں صبح یہاں سے نکل جاؤں گا دس سارے دس مجھے تک سباس انکل آئیں گے مجھے لے کر چلے آئیں گے تو ابھی جو باتیں کرنی ہے چھ سارے چھ وزے تک تم کر لو کیونکہ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا میں نے بولا ٹھیک ہے یہ سباس انکل کون ہے جن کے ساتھ آیوش نکلے جی وہ آئیوش کے پاپا کی جاننے والے ہیں مجھے زیادہ جانکہ رہی اس کے بعد نہیں ہے کہ ان کے رسطہ دار ہیں وہ جاننے میں ہیں سباس سمن نامن کا آئیوش نے بولا کہ میں ان کے ساتھ جانے والا ہوں کہیں جو کہ مجھے بتایا نہیں گیا اس نے بولا کہ اس کو پتا نہیں ہے وہ کہاں جانے والا ہے اور اس نے مجھے بولا کہ ایسا نا تم بیان دے دو تو سارے چیزیں صحیح ہو جائیں گی اور سب نارمل ہو جائے گا تو آئیوش نے اپنے اوپر گولی کیوں چلوا کیا بتایا تھا آئیوش نے آپ کو گولی چلوا کر وہ کیا کرنا چاہتا تھا کس کو فسانہ چاہتا تھا کسیس کو ایس نے نہیں بتایا تھی کس کو فسانہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بڑھا کچھ دن پہلے اس کی کسی سے لڑائی شگڑے ہوئے تھے چندن گوبتہ نام کے ایک سخت سے اس کو لے کر کے کافی پریشان تھا آئیوش اور اس نے پاپا سے بھی بات کری تھی کہ پاپا میں پریشان ہوں سی تو اس نے مجھے چندن گوبتہ اس نے جان سے مارنے کے دھمکی دی ایسا آئیوش نے مجھ سے بولا اور پاپا سے بھی یہی بات بولی کہ اس نے جان سے مارنے کے دھمکی دیئے تو کیا کہ تو مجھے کمیشنر سے ملنا ہے ورنہ میری جان کو خطرہ ہے یہ ساج چیزیں آئیوش نے پاپا سے بولی تھی اور اس کے دو دن بعد یہ وردات ہوگی جو کہ آئیوش نے شاہد اس کو فسانے کے لیے ہی یہ چیزیں یہ ساجیت رچی تھی کہ تیسا انسان اگر اس نے گلتی نہیں کیلئے تو فرار کیوں ہے پہلی چیز اس کو پولیس کے سامنے آنا چاہے تو اس نے اپنا بیان دینا چاہیے پر اس نے بیان بھی اُلٹا دیا ہوا ہے کہ اس کو بائک سوار گنڈوں نے مارا ہے پھر دوسرا بیان یہ ہے کہ اس نے گاڑی سوار گنڈوں نے بلاک الگ کی کوئی گاڑی تھی اس نے اس پر گولی چلائی ہے اور تیسا بیان یہ اس نے مجھے پھر فسانے کے بعد کی تیسا اس کا یہ بیان ہے کہ میں نے اس کے خلاف ساجیت رچی تو آپ نے جب آپ کی لمبی بات چیت ہوئی آئی اس سے تب آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ وہ پولیس کے سامنے آئے جو سچ ہے اس کو سوکار کر لے اگر وہ پولیس کے سامنے آ جائے گا تو پھر آپ بھی بیان دے سکتے تھے جی ہاں میں نے اس سے بولا تو اس نے بولا کہ پاپا کی بہت نامی بہت زیادہ ہو گئی ہے میں بھی سامنے نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ جب تک میری بیل نہیں ہوگی تب تک میں سامنے نہیں آ پاؤں گا تو آپ اب آئیوش سے کیا کہیں گی آئیوش کو پولیس کے سامنے آ جانا چاہیے آئیوش کو کوٹ کے آگے سرینڈر کر دینا چاہیے کیونکہ اب جو ویڈیو سامنے آیا ہے جی سہ آئیوش کو سامنے آنا چاہیے اس کو سرینڈر کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہیں وہ کلیر کریں کہ آخر مجھے فسانے کی ساجیت کیوں کر رہا ہے جب میری کوئی گلتی نہیں ہے جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو آج میرے اوپر آروپ کیوں لگایا جا رہے ہیں اس کے دارہ آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ پریوار کے دباؤں میں آئیوش وہ کسی کے دباؤں میں آپ کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر ہے تو کون ہے وہ جی بلکل مجھے یہ نہیں پتہ اس نے بولا کہ پریوار کا بہت زیادہ دباؤ ہے اس کے گھر والوں نے آئیوش نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر والوں نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ آرام سے رہے پریشان ہوں وہ اس کا سپورٹ کریں گے اب اور اس کے دوسری شادی بھی کرائیں گے یہ ساری چیزیں آئیوش نے سوہم بولی مجھ سے تو آئیوش آئیوش کے پتا جی بھی آج صبح تھے آپ ان سے جب بات کر رہے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ آئیوش کے سمپرک میں نہیں ہے جی ہاں سارے گھر بر کی کال لیٹل نکلوائی ہے اگر بات چیز ان کے گھر سے نہیں ہو رہی ہے وہ آئیوش گھر پہ بھی گیا تھا آئیوش یہاں بیگریہ والے آواز پہ بھی گیا تھا ہمارے ساتھ اسمتر آئیوش کے بھائی وکاس جڑ گئے ہیں سیدھے وکاس کا روک کر لیتے ہیں وکاس آئیوش کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ساجش کی گئی اس کو فسانے کی آدرس کا جو سالہ ہے آئیوش کا اس کا کہنا ہے کہ گولی آئیوش نے خود چلوائی آپ کو کچھ جانکاری ہے جی میں نے ویڈیو دیکھا آئیوش کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں اس میں اپنی جو اس کے ساتھ گھٹنا ہوئی چھے ساتھ مہنے سے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ جو کیا گیا رہا تھا اس میں سب کچھ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کیسے مارا گیا اس کو جان سے مارنے کی کوشش کیسے کی گئی وہ اگر جو نکلتا نہیں تو اس کو مار ہی دیتے ہیں کون لوگ کی جو مار دیتے ہیں اس نے بولا ہے کہ میں لکھنا ہوں آکے میرا بیان میں اور میں یہ ساری باتیں سب کچھ بتاؤں گا اب جس پرکار آئیوش کو خسانے کی کوشش کی گئی ہے اس نے اس لیے ویڈیو وائرل کیا اور ساری باتیں اس نے بٹائی ہے اور آپ لوگوں کو سب لوگوں کو میل کیا ویڈیو اس نے ہم لوگوں نے بھی دیکھا لیکن بات یہ ہے کہ جس پرکار اگر جو آئیوش کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے اس نے بتایا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیوش بھی یہ کہے اس ویڈیو میں بولا ہے کہ ان کے پریوار والوں کے پاس جائیں حضور پور جائیں بہرائیس میں ان سے بھی پوستاج کی جائے کہ ان کا کیا ایسا ہے جو آئیوش کو مارنا چاہتے تھے وہ تو اگر تو نکلتا نہیں تو اس کے ساتھ میں تو اس کی تو بیتنی کر دیتے اگر تو بھاگتا نہیں وہاں سے اور وہ سانسے جی کو فون ماں کرتا ہے جب گولی اس کے چل گئی تھی لیکن لیکن جو آئیوش نے اور اس سے وقت انکیتہ ہمارے ساتھ آئیوش کے بھائی بکاس ہیں آئیوش نے جی 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 میں بتانے چاہوں گی آدرس کے فون سے ہی آئیوش نے پاپا کو فون کیا تھا تو میرا بھائی فون کیوں دیتا اس کو کہ پاپا کو فون کرو وہ کیوں لے کر جاتا پلس رسٹیشن اس کو کیوں ہاسپٹل لے کر جاتا اس کو اگر یہ ساری چیزیں کری تھی وہ تو راستے میں کر دیتا اگر یہ آئیوش کی ساجیش نہیں تھی تو تورانت اس کو جواب دینا تھا جا کے بیان دینا تھا کہ آج وہ جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا تو وہ جا کے میرے خلاف بیان دینا کی کوشش کر مجھے فسانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کیا سمجھ میں آرہا ہے مجھے فسانے میں فس جاؤں گی میرے پاس سارے پروف ہے جو اس نے مجھے مارا میری بدنامی اتنی ہو چکے میرے گھر والوں کی بدنامی ہو چکے اتنی تو میں بھی بالکل بھی ڈرنے والی نہیں میں بھی اب ساری چیزیں کرنے کے لئے لیگل طریقے سے کروں گی سارے ثبوت رکھوں گی پھر دیکھتے ہوں کہ آئیوش کیا کرتا ہے مجھے فسانے کی کوشش کی جاتے کیا سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ ایک سانسات کا بیٹا ہے اور بیتا ہے تو جو مرجی وہ کرے گا میرے ساتھ آگیوش کیا کرتا ہے مانچک پرکالنا کی جا رہی تو اس کے ساتھ میں جو جو کیا جیا سعبود لے کر کے مانچک پرکالا میرے ساتھ ہو رہی تھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دی گھر سے باہر نہیں نکلنے دی گھر سے باہر نہیں نکلنے دی کوئی انسان اگر جو بتا رہے ہیں گھر سے نکلتا ہے کوئی انسان ارے اس نے بولا تھا دس میٹ دیکھے لی même سیگریٹ بھی نہیں گیا تھا بہتا ہے وہ بہتا ہے بہتا ہے وہ میرے دھر کے اندر مجھے لکھ کر کے جاتا تھا دروازہ یہاں پہ ادھر بھی ریکارڈنگ کر گیا ادھر بھی ریکارڈ کر گیا جو دروازہ بھال مجھے لکھ لگا کے جاتا تھا تالہ لگا کے جاتا تھا تکی میں بہتا ہے جو فون مجھے نہیں دیتا تھا فون تک نہیں دیتا تھا ہماری سپن نہیں ہو پاہی اس لئے تم یہ بات پہ رہی ہو آیوز کے بیان آنے پر تم کو بہتا ہے جی آیوز نے دیتا تھا آیوز نے دیتا تھا آیوز کے بیان دیتا تھا آیوز کے بیان سے پہلے بھی میں بیان دے چکی ہو تو اپنے پتا کوشل کشور کے سرکاری آواز پر کیسے ٹھہرا آپ اس کو بھگا رہے ہیں آپ اس کو چھپا رہے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں بھگا رہے ہیں اس کو جب گولی لگی تھی جب ترامہ سنٹر میں وہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا تو وہ اپنے ہی گھر گیا ہے وہ اپنے گھر گیا تھا اس کو بھگانے کا انہوں نے کام کیا ہے کانون کے سامنے کیوں نہیں گیا کیوں بھاگا اور آپ جب آپ کے پتا سے سمبند ختم ہے تو سرکاری آواز پر کیسے گیا وہ ڈلی میں سرکاری آواز پر تو یہ ان کا کہنا ہے نا جس جس پرکار جو ہے یہ بہتا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ آؤٹگوئنگ کال آؤٹگوئنگ کال تو ان کے فون سے گیا ہے نا بہتا ہے یہ تو فون تو لگا تھا ہے جی جی میں نے کیا ہے جی ہاں میں نے کال کیا تھا میری سے پاتھی تھی ہوئی تھی اور آگر آئیو سلسے پاتھی ہی گیا تھا ہمیں آپ آپ ویڈیو ریکارڈنگ چک کروائیے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کہا آپ ویڈیو ریکارڈنگ وہاں کی چک کروائی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بلکل اگر آپ سچے ہیں آئیو سچے ہیں تو ویڈیو ریکارڈنگ چک کروائیے بی جھیجک اپنے گھر کی جس دن وہ یہ واردات ہوتی اس دن آپ نے ہی بولا تھا کہ وہ گھر پہ وہ اس نے کھانا کھایا کیونکہ میں نے کسی سے فون جی جی بلکل آپ ویڈیو ریکارڈنگ چکھ رہے ہیں کہ یہاں والے آواز کی اور دلی ویڈیو ریکارڈنگ آپ دکھائیے وہ آیوز جو ہے دیکھے آیا نہیں تو ویڈیو ریکارڈنگ دکھائیے دی سٹی صاحب سے ان کے سامنے اس نے آیوز نے بولا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تمہارے پاس اس نے بولا تھا وہ تمہارے پاس آیا تھا یہ کس کا ہے کاما سنکر سے دیکھار کروا کے خب کو ابھی ادھر 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 نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آیوز نے آپ سے سمپرک کیا اسپتال سے نکلنے کے بعد نئی نئی میرے سے کوئی سمپرک نہیں ہوا ہم لوگوں سے کوئی سمپرک ہوا نہیں آپ کے پتا سے سمپرک ہوا ہے نئی نئی انکیتہ آپ نے تو بتایا تھا کہ آیوز نے اپنے پتا سے سمپرک کیا تھا گولی لگنے کے بعد آداش کے نمبر سے فون کیا تھا اب رکاس کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہیں نہیں گولی لگنے کے باد تو اس نے پہلا کال کیا تھا دو بچ کے سین منٹ پہ جس رات میں گھٹنا ہوئی تھی سانسج جی کے فون پہ دو بچ کے سین منٹ پہ فون آیا تھا تین میرے گولی لگ گئی ہے تو پھر انہوں نے بات کی تھی دو بچ کے سین منٹ پہ سانسج جی نے مجھے فون کیا کہ اس کے ساتھ حیثی گھٹنا ہوئی ہے تو ہم لوگ ٹراما سینٹر گئے لاسٹر میں فون پر بات کرتے رہے پولیس پر اور ہم لوگ ٹراما سینٹر پہنچے تو پولیس لے کے آئی باتے دا آئی اس کو تب اس کا جو علاق کروایا گیا سب تک دیسٹری میٹا میں سب لوگ آ چکے تھے سب لوگ اچھا تو اب آروپ لگا رہے ہیں کہ انکیتہ نے اس کو منٹل ٹورچر کیا انکیتہ اس کو اپنے بند کر کے رکھتی تھی یہ ایک بات بتائیے انیس سال کا لڑکا جس کے پتہ سانسد ہیں اس کو ایک لڑکی ٹورچر کر سکتی ہے کہاں فسایا اس نے اس نے کہاں فسایا اس نے فسایا تو ہے اس لڑکی نے آئیوس کے ساتھ میں چھ مہینے پہلے سات مہینے پہلے آئیوس کیا تھا آئیوس کا جو پہلا بیان تھا گولی لگنے کے بعد وہ بیان یہ تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کس نے گولی مار دی اگر اس کا پہلا بیان یہ ہوتا کہ اس کی بی بی نے گولی گولی ماری ہے اس کے سالے نے گولی ماری ہے تو ہم مان لیتے بات یہ تو بعد میں منپلیٹڈ بیان ہے جو ویڈیو ایویڈنس دیکھے اپنی پتنی کو بھسانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں آئیوس پر نہیں نہیں ہم کیوں دباؤ ڈالیں گے آئیوس پر ہمارا تو کوئی لینا ہی دینا نہیں رہ گیا تھا جب سے سادھی ہوئی تھی لیکن بات تو یہ ہے جب لینا دینا نہیں رہ گیا تھا تو پھر آپ کیسے آروپ لگا رہے ہیں کہ آئیوس کو منٹلی ٹورچر کیا جاتا تھا اس نے یہ بات ویڈیو میں خود ہی بولی ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر ویڈیو میں بولی ہے تو پہلا جو پولیس کو بیان تھا وہاں پر بھی تو بول سکتا تھا وہ اس نے تب یہ بات کیوں نہیں کہیں پولیس کو جو بیان تھا اس کا تو اس نے یہ بولا تھا کہ اس کے اوپر گولی چلائی ہے دو تین لوگ نے اس نے آئیوس نے کوئی نام کسی کا نہیں لیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی ساجس تھی اگر گولی چلوائی پتنی انکیتہ نے اگر گولی آدرش کے ذریعے پتنی نے چلوائی تو یہ چار دن ایک ہفتے بعد گیان پرابت ہوا آئیوس کو اس سے پہلے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے بیان میں بولا مجھے پتا نہیں کیسے گولی لگی ہے جب آدرش نے کھلاسہ کر دیا تو اب پتنی کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیوس کے اوپر جب گولی چلی ہے تو اس کو نسے میں کرایا گیا اس کو کھانے میں دیا گیا اس کو سگریٹ بھی دی گئی اس نے یہ بات بولی ہے ویڈیو میں لیکن جب پولیس لے کر گئی ہے تھانے میں لے کر گئی ہے تھانے سے ٹراوما سینٹر لے کر گئی ہے وہاں تو اس طرح ہے کوئی میڈیکل ریپورٹ نہیں سامنے آئی کہ وہ نشے میں تھا نہیں نشے میں نہیں تھا میڈیکل ریپورٹ تو ہم نے دیکھی نہیں لیکن جس پرکار اس نے بتایا تو یہ جو گھٹنا اس کو گولی لگنے سے پہلے ہی ہوا لی تو گھٹنا اس نے بتایا اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے بھگڑا ہوا تھا اس نے یہ بھی بتایا وہ نکلتا نہ تو اس کو تو گھر کے اندر ہی مار سکتے تھے اچھا وہ نکلتا نہیں تو گھر کے باہر گولی مار دی اور اس کے بعد وہ بھاگ بھی گیا اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا پولیس کو نہیں بتایا کہ گولی گھر کے اندر مار دیتے اور باہر گولی مار دی تب تو اس نے بولا کہ پتا نہیں ہے مجھے کس نے گولی ماری اس نے بتایا کہ دو تیل لوگ تھے اس نے ایسا کچھ بولا تھا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس کو گولی لگی ہے اور جب ڈسٹارج ہوا تو وہ تو گیا تو ان کے ہی پاس تھا وہ ان کے ہی پاس گیا تھا لیکن انہوں نے بھگایا کہ تو کچھ برامت ہو گیا تم یہاں سے بھاگ جاؤ انہوں نے ہی تو بولا ہے اس سے تو انہوں نے بولا تو اگر وہ صحیح تھا تو نہیں بھاگتا وہ پولیس کے پاس جاتا کہ میری پتنی نے گولی چلوائی ہے میرے اوپر تب اس نے شکایت کیوں نہیں کی وہ تو وکٹم ہے نا وہ کیوں بھاگ رہا ہے اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے اس کا مطلب ہے آپ دال کو پورے کالی کرنا چاہتے ہیں اس کا دیکھیں آئیوز نے بولا ہے ویڈیو میں کہ وہ مجھے کوئی گولی مارے گا تو میں کیوں بھاگوں گا میں کیوں چھپوں گا میں تو پولیس کے پاس جاؤں گا نا ویڈیو میسیج کیوں جاری کروں گا کوئی بات تو یہ بھی ہے اگر جو اپنے پر گولی چلائے گا تو ہاتھ پر چلائے گا پیروں پر چلائے گا یہ شریر پر کیسے چلا لیگا پیٹ کے پاس میں کیسے چلا لیگا تو بھائی مجھے یہ بتاؤ ویکاز میں بھاگوں گا کیوں اگر مجھے کوئی گولی مارے گا تو میں بھاگوں گا کیوں یہ بتاؤ مجھے یہ بات آئیوز خود ہی بتائے گا کہ اس کو کس نے بھگایا ہے اچھا گولی کھانے کے بعد کوئی اسے بھگا رہا ہے اور جو بھگا رہا ہے اسی پہ آروپ بھی لگا رہا ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھگایا انکیتہ نے بھگا دیا اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انکیتہ نے گولی چلوائی وہ ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہے تو بھائیہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں بھگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بتایا ہے نا کہ پسٹل جو برامت ہوئی ہے تو یہ جب گیا ہے ہوسپٹل سے دسچارج ہونے کے بعد تو انکیتہ نے ہی تو بولی ہے یہ بات پہلے تو آپ وکاس تیہ کر لیجئے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ انکیتہ کو جمعیدار ٹھہرانا چاہتے ہیں یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انکیتہ نے بھگا دیا انکیتہ نے بچا لیا اور سب سے بڑی بات ہے جس کو گولی لگی ہے جو وکٹم ہے جو شکار ہوا ہے خود وہ بھاگا بھاگا کیوں پھر رہا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وکٹم بھاگ رہا ہو اپرادی بھاگتے ہیں نہیں وہ اگر جو بھاگا ہے تو وہ ہم لوگ تھوڑی نہ پتا ہے کہاں پہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہوتا تو ہم لوگ خود ہی سے اب لگا چاہر فون آ رہے ہیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو پتا چلے کہ ہم لوگ بتائیں گے اب اس کا ویڈیو اس نے دن بات بارے لوا وہ انکیتہ نے نام لیا ہے ابھی لائی بات چیت میں کوئی سبھا شنکل ہے آپ کے جانکار جن کے ساتھ وہ گیا ہے آپ نے سبھا شی کو کال کیا سبھا شی سے میری بات ہوئی سبھا شی تو یہی سے لکھناو آپ لائی بھی فون کر لیجے سبھا شی کو ہم سن رہے ہیں کریے فون سبھا شی تو لکھناو میں ہی تھے اب یہ آپ فون کر لیجے اور ان سے پوچھ لیجے آیوش کہاں پر ہے ہم سن رہے ہیں آپ کی بات لاؤڈ سپیکر لگا کے فون کر لیجے ٹیٹ میں ایک مرد میں تول کرتا ہوں اور اس وقت بکات سنگھ جو کی آیوش کے بھائی ہیں اس سبھا شی کو فون لگا رہے ہیں جس پر انکیتہ نے آروپ لگائے تھے کہ آیوش لکھناو سے جانے کے بعد آواز پر پہنچاتا دلی میں کوشن کشور کے سرکاری آواز پر اور وہاں سے وہ سبھا شی کے ساتھ نکل گئے تھے وکات سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ سبھا شی کو لکھناو میں تھے اب وکات سنگھ ان سبھا شی کو فون کر رہے ہیں اور ہمیں بھی وہ بات سنوائیں گے کہ آخر سبھا شی کے کہتے کیا ہے ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آیوش کیوں فرار ہے جس میکتی کو گولی لگی ہے جو گولی کا شکار ہوا ہے جو پولیس کی نجروں میں وکٹم ہے وہ آخر کیوں بھاگا فر رہا ہے اس سوال کو جاننا بہت ضروری ہے بھاگتا اپرادی ہے وکٹم کبھی نہیں بھاگتا ہے اپرادی اگر بھاگتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپراد کیا ہے اگر وکٹم بھی بھاگ رہا ہے کانون کی نجر میں جو وکٹم ابھی تک جس کو گولی لگی ہے جو شکار ہے وہ بھاگا بھاگا فر رہا ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے اور اب جو ویڈیو آیا ہے آیوش کا سامنے اس میں آیوش عاروپ لگا رہا ہے کہ اس کی پتنی نے اس کو فسایا ہے ویروضہ بھاشری باتیں ہیں وکٹم سنگھ فون لگا گیا سبحاش کو جی جی لگا رہا ہوں بزی جا رہا ہے نا تو آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی جب انکیتہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہی ہیں کہ سبحاش نام کے کسی سکس کے ساتھ گئے ہیں آیوش تو آپ کو اپنے بھائی کی بلکل چنتہ نہیں ہے آپ نے سبحاش کو کبھی فون ہی نہیں لگایا ان کو فون کر کے نہیں پوچھا کہ آخر آیوش کو کہاں لے کے گئے آپ یہ بات تو انکیتہ آپ بول نہیں ہے نا انکیتہ پچھلے تین دن سے بول رہی ہے کہ نہیں وہ تو انکیتہ پچھلے تین دن تو ہلے جو بیان آیا تھا یہ تو کیاریٹی کی دلی میں ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے